اس کو موٹر وے طرز یا ایکسپریس وے طرز پر یہ سلک بنا جائے اس سے ویلتھ کریشن ہوگی باہر سے ٹورزم آئے گی باہر سے ٹورزم کا مطلب کہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں امیلیٹی اور اس کی ڈیزائن سے ہم متفق نہیں ہے یہ سلک جہاں سے گزرتی ہے یہ پانچ دسٹک اس میں آتے ہیں اپر چترال، لور چترال، اپر دیر، لور دیر اور باجوال اس سلک کی سٹیٹیجک اہمیت بھی ہے جنابی سپیکر کیونکہ ایک سیف روٹ ہے جو شہرہ ریشم تک جاتی ہے اس سلک کے ذریعے ہم واخان کے ذریعے افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کو ہم باجوال تک لے جا کر افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں دیر میں دو جگہ ایسی ہے جس کو ہم افغانستان کے ساتھ ملا سکتے ہیں ارندو کے ذریعے افغانستان سے ہماری تجارت ہو سکتی ہے لیکن جنابی سپیکر جو ڈیزائن بنی ہے اس کی یہ ایک سنگل روٹ ہے ایک سنگل سلک ہے اس سلسلے میں میں نے وزیراعظم صاحب کو بھی درخواست دی ہے اور میں مشکور ہوں جناب سپیکر صاحب کا کہ اس سلسلے میں آج انہوں نے ہماری عصد عمر صاحب سے بھی ایک میٹنگ اردی ہے لیکن چونکہ میں اس بات کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں اساملی کے فلور پر ہم مطالبہ کرتے ہیں پانچ زلوں کے منتخب نمائن دے اور پانچ زلوں کے عوام کی طرف سے ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تجویز دے رہتے ہیں کہ جناب سپیکر اس کو موٹر وے فرز یا ایکسپریس وے فرز پر یہ سلک بنائی جائے تاکہ یہ ہماری عوام کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے اس کے ذریعے دجارت بھی بڑھے گی اور ٹورزم کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس کی بات کی پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے یہ ایک اتنا بڑا شعبہ ہے جو بلکل ڈیولپ نہیں کیا ہم نے اور اس میں جو ابھی تک تو صرف ڈومیسٹک ٹورزم ہمیں نظر آ رہی ہے تو جو آپ نے اگلے پروجیکٹس بتائے سوات موٹر کو دیر کے لے کے جانے کا پھر دیر سے آگے چترال اور وہ کنیکٹ کرنا گل گل اگر یہ موٹر میں بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو جو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی باہر سے ٹورزم آئے گی باہر سے ٹورزم کا مطلب کہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک سپورٹس کے پر توجہ نہیں دی تو جیسی ہماری ایکانومی بڑھنی شروع ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے ایمپورٹس زیادہ ہوتی ہیں جب ایمپورٹس بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا کرائیسس ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس آنا پڑتا ہے ڈالر کم ہو جاتے ہیں تو ڈالرز بڑھانے کے لیے ٹورزم ایک بہت بڑھ انڈسٹلائزیشن ٹورزم یہ دو ایریاز ہیں ایک سپورٹس بڑھائیں اور ٹورزم کے اوپر کریں شورٹ ٹم ہے اور پھر اوورسیس پاکستانی اس کو انویسپنٹ لے گیا تو یہ شعبے ہیں جدر سے ہم جب تک ہماری ایک سپورٹس اس لیول پر نہیں پہنچتے ہیں تو ہم اپنے ملک میں یہ جو ڈالر گیپ ہے کم ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے وہ ہم پورا کر سکے اس کے لیے یہ جو آپ موٹر ویلز آگے آپ نے پلان کیا ہوا ہے اسواد سے دیر اور دیر سے اوپر چترال اور چترال سے گل کے تھے یہ ساری چیزیں ٹورزم ویلز کریئٹ کریں گے پاکستان کے اندر اور جو آپ نے اتنے تھوڑے باقت پر اتنے این ایچے نے کام کیے آپ نے جو بھی بکرز بتائیں کہ وہ جو کہتے تھے سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے پر ووٹس لیتے تھے اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے یہ ویسے فوات چودری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے کسی کو پتا نہیں ہے کہ تین گناہ زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیا جائیں گے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پھر سے مبارک اور خراجی تحسیم پیش کرتا ہوں